اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم اپنی کیمسٹر کا سیکنڈ چپٹر شروع کرنے والے ہیں اور وہ ہے ایٹامیک سٹرکچر ایٹامیک سٹرکچر تو اس میں ہم سب سے پہلے جو فوائنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپوزیشن آف میٹر ٹھیک ہے نا گیم میٹر کس چیز سے کمپوز ہوا ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو انشین فلسفرستے جس طرح ڈیموکرائٹس تھا یا اسے اور بھی دیموکرائٹس تھا اریسٹوٹل تھا وغیرہ وغیرہ ان کا یہ کہنا تھا ان کا یہ پرسپشن تھا کہ میٹر جو ہوتا ہے کمپوز آف مال انڈیوزبل پارٹیکل اور اس پارٹیکل کو کیا نام بولتے ہیں اس پارٹیکل کو کہتے ہیں ایٹم اب ہم آجے ہیں کہ ایٹم دیرائیو پرام ایٹم کس زبان کا لفظ ہے کس لفظ دیرائیو ہوا ہے تو اس کے بات کرتے ہیں ایٹم دیرائیو ہوا ہے کس جس سے گریک وار سے ایٹومس سے الفا تا اور مایکرو ان جی گریک لیٹرز ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اس کو جب وہ پرونوس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹومس اور ایٹومس کا مطلب کیا ہے مین انڈیوزبل تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایٹم جو ہے یہ انڈیوزبل پارٹیکل ہے پھر نائنٹین سنٹری میں جان ڈالٹن آیا ڈالٹن اٹامک تیوری اس نے اپنے ایک تیوری پریش کی ٹھیک ہے نا یہ ایک گریک کیمیسٹ گریک نساری بریٹش کیمیسٹ تھا اور اس نے میٹر کو اسپلین کیا اس نے کہا کہ میٹر جو ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہے اٹامک ہوتی ہے اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میٹر اٹم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس نے کچھ لاز کو بھی ایکسپلین کیا کمیکل کمبینیشن جب ہوتا ہے اٹم کا تو کمیکل کمبینیشن جب ہوتا ہے تو اس دوران اس نے کچھ لاز انٹردیوز کروائی ان میں پہلا اللہ جو ہے لا آپ کنزرویشن آف ماس لا آپ ڈپائنٹ پروپورشن لا آپ ملٹپل پروپورشن ابھی جو سری لاز بک سے نکالی گئے ہیں اس نے اس دور میں اکسپلین کی تھی نائنٹین سنجری میں ٹھیک ہے نا اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اکارڈن کو جان ڈالٹن اٹم ایز یا سپہلے بات اس نے کہی کہ سائلڈ ہارڈ سائلڈ ہوتا ہے اور دوسرے باتی کہی تھی کہ ہارڈ سائلڈ بھی ہوتا ہے اور انڈویجبل پارٹیکل ہوتا ہے تو یہ جان ڈالٹن کی تیوری تھی جان ڈالٹن نے اپنی تیوری میں لا آپ کنزرویشن آف ماس لا آپ ڈپائنٹ پروپورشن لا آپ ملٹپل پروپورشن یہ لاز اس نے اکسپلین کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا کہ اٹم جو ہے یہ سائلڈ ہارڈ سائلڈ ہے دوسرے بات اس نے کی کہ اٹم ایز انڈویجبل تو پھر اس کے بعد مارڈرن ریسر چاہیے مارڈرن ریسر جب ہوئی تو انہیں کہا کہ اٹم ڈویجبل ہے مارڈرن ریسر چوز انہیں کہا ہے کہ اٹم کمپوز ہیں سامیٹامک فارٹیکل سے اور انہیں سو باتیس میں جب نیوٹران ڈسکور ہوئی تو اس دوران تک ان کو یہ پتہ چل گیا یہ بات واضح ہو گئی کہ اٹم کے اندر جو فارٹیکل ہیں سامیٹامک فارٹیکل سیاں اور انہیں سامیٹامک فارٹیکل سیاں ہم الیکٹران پروٹان اور نیوٹران بولتے ہیں اب یہ جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ان کے امپارٹنس کیا ہے امپارٹنس آب سب اٹامک پارٹیکلز انہوں کو ہم پنڈیمنٹل پارٹیکلز اپ اٹم کہتے ہیں اور ان کی امپارٹنس اسی لئے ہے کیمسٹ کے لئے کہ یہ کس طرح اٹم کے اندر این کا آرینجمنٹ کیسے ہوا ہے اور جب یہ کس طرح سے آرینج ہوئی ہیں اٹم کے اندر تو اٹم کی جتنی فیزیکل کیمیکل پروپٹیز ہیں وہ ڈیپنٹ کرتے ہیں ارینجمنٹ آب دیس پارٹیکلز اینڈ نیوٹران آب دیس پارٹیکلز سب اٹامک پارٹیکلز الیکٹران نیوکلیس کی اراؤنڈ شیلز آر بیٹ آر بٹالز ہن میں کیا کرتے ہیں گردش کر رہے ہیں نیوکلیس کے اندر فروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایکسپریمنٹل ابزرویشن ہم کرتے ہیں ہمیں کیسے پتے چلا ہے کہ ایٹم کا سٹکچر کیا ہے ایٹم کے اندر الیکٹران کی سیارنج ہوئی ہیں ایٹم کے نیچر کیا ہے ایٹم کے اندر فروٹان کی سیارنج ہوئی ہیں نیوٹران کی سیارنج ہوئی ہیں ان کی نیچر کیا ہے تو یہ ساری باتیں جب ایکسپریمنٹل ابزرویشن ہوئی ایکسپریمنٹل ابزرویشن ہوئی اور ان پر سٹڈی ہوئی تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ ان کے نیچر کیا ہے ایٹم کا سٹکچر کس طرح سے ہے تو وہ جو سٹڈی ہوئی تھی سب سے پہلے اس میں رسٹیارج ٹیوب ایکسپریمنٹ تھا کوائلوم کروک نے پہلے کیا تھا اس کو ہم پہلے ٹاپکس پہلے ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ سپیکٹرسکوپی سٹڈی تھی وہ کیا کرتے تھے سپیکٹرسکوپی نیٹرس کو اپلائی کرتے تھے گیشیس کو ایکسیس کو ایکسیلٹیٹ کرتے تھے انرجی دیتے تھے پھر جب وہ ایکسیلٹیٹ ہوتے کرتے تھے تو ریڈیائشن ایمیٹ کرتے تھے تو اس کو سٹڈی کرتے تھے پھر نیچر آف ریڈیو اکٹیوٹی کو بیوز کر کے انہوں نے ایٹمز کے حوالے سے جیتنی بھی شبہاتیں دور کر دیں ایٹمز کا سٹکچر بھی عوضہ ہو گیا ایٹم کے اندر سے بٹامک پارٹیکل بھی عوضہ ہو گئی توڑیا سٹوڈنٹس مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے میں آپ کے لئے اتنے مہت کر رہا ہوں ورنہ مجھ کوئی ضرورت نہیں ہے چیزیں کی کیونکہ میں ابھی فامڈی فامڈی کر رہا ہوں فامڈی میرے کمپلیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور میرے نئے چینل کو میں اپنے آپ کے لئے اتنی ویڈز اپلوڈ کی ابھی تو کوئی سبسکرائبر سامنے نہیں آیا تو پلیز مجھے سبسکرائب کرنے کے لئے مت بھولئے تینکیو اللہ حافظ